السلام علیکم کیسے میرے تمام پیارے بہن بھائی جہاں رہیں خوش رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور اپنی خاص دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اچھا جی میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے عمران کی بھی گھر میں تقریباً سب کی ہی طبیعت خراب ہو گئی ہے کچھ تھکن کی وجہ سے اور کچھ مطلب کالرنگ وغیرہ بھی ہے آئسکریم وغیرہ کھائیں چیزوں کی وجہ سے بھی طبیعت بہت زیادہ ڈسٹرپ ہو گئی ہے اب بس آرام کرنا ہے اور گھر کے کام وغیرہ کرنا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے جب شادی ہوتی تو گھر پورا پھیل کر رہ جاتا ہے اور بہت سے کام ہیں جو بینڈنگ میں ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے ساتھ میں جی آپ پر کہنا چاہوں گی اپنے تمام پیارے بہن بھائیوں کا دل سے شکریہ دا کرنا چاہوں گی جنہوں نے بہت دور دور سے مجھے بہت پیار بھائی ریکومنٹس کی ہے کالز کی اور اس دفعہ تو بھائی جو کال آئی کتر سے دبائی والی سسٹر آپ کا بہت بہت شکریہ دل کی کہرائیوں سے آپ کو بہت ساری دعائیں بہت سارا پیار اور اپنے ان تمام خاص مہمانوں کا جو اتنی دور سے ہماری شادی میں شرکت کی ہمارے گھر کی خوشیوں میں شریک ہوئے اور الحمدللہ الحمدللہ جی تمام میرے پیارے سے بہمان جو میرے بہن بھائی آئے تھے وہ لوگ ساتھ خیلیت کے اپنے گھر کو پہنچ گئے ہیں اور صبح احمد بھائی کا میسیج آیا کہ الحمدللہ ہم لوگ گھر پر پہنچ گئے تو جی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے پیار محبت کا اور ساتھ دینے کا آپ لوگ اتنی دور سے ہماری خوشیوں میں شریک ہوئے ہمیں بہت اچھا لگا بہت خوشی ہوئی اور سب نے تنی پیاری پیاری دعائیں تھی ان سب کبھی بہت بہت شکریہ اسلام علیکم آئیے ٹو فیملی کیسے ہمیں کرتا ہوں خیرے سے میں خیرے سے تو آج کا بلوگ کرتے ہیں شروع اچھا جی میری آواز آج بھاری ہو رہی کیونکہ گلہ بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے کیونکہ تھنڈے پانی وغیرہ بھی پیئے احتیاط ہی نہیں کری کیونکہ آپ کو پتا تھا شادی کا ماحول تھا اچھا جی شادی والا کھانا تو کھا 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 کے ہم تھک گئے ہیں تو بیگم صاحبہ کیا بنا رہی ہو آج میرا خود ہی ایتی چاہتا ہے کہ کچھ سبزی میں لاتیں مجھے آپ تو پھر میں سبزی بنا لوں کچھ کیونکہ آپ بہت دل کر رہے ہیں پس کھانے کا سبزی میں آپ لے کر آئے ہیں بھنڈی لے کر آئے ہیں ترینیا لے کر آجیں اور میتھی لازمی لے کر آنے ہیں میں نے تو بیگم لانے آلو میتھی بھی لے کر آئیے گا بیگم ہو گئے اور سادھی سبزی میں لاتیں اور ہاں لال دال ختم ہوئی وہ بھی لے کر آئیے گا چلو جی پھر آج مجھے لگ رہا ہے کہ سبزی ڈے بنایا جائے گا ہمارے ساہے میرا دل کر رہے ہیں آلو میتھی بنا لے گا آچھا جی بھی میں کوکے آپ کو پتا ہوتے چلی تھی ایک دن چھوڑ کے ایک دن چھوڑ کے پرام تھا گھر میں بیانی کہا کہ یقین کر رہے تھک گئے ہم تو میرے بیگم سے کہا ہے کہ روٹین پہ آ جائے کچھ روٹین بنا لیں تو جی آج بنے گا سبزی ڈے گھر پہ تو بیگم سایا بتائیں یہ کیا بنائیں گے آج چلے جی آلو میتھی بنا رہی یہ بھی میری فیوریٹ ہے تو چلے چلتے میں سبزی لے کے آ جاتا ہوں تو آپ جو ہے نا پھر اس کو تیار کریں بتا دیتی ہوں آدھا کلو میں نے میتھی لیے اس کے بعد میں نے یہاں پر آلو لیے ہیں پانچ سے چھے آدھت میں نے درمیانے سائز کے آلو لیے ہیں کیونکہ میتھی میں ہمیشہ آلو تھوڑے زیادہ ہی اچھے لگتا ہے ساتھ میں میرے پاس یہاں پر ہیں ٹیمارٹر ٹیمارٹر میں نے دو عدد لیے ہیں اور انہیں اس طرح کٹس کر لیا ہے درمیانی دو عدد میں نے پیاس لی ہے اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے دو لسن کے بڑے سائز کے جوے اس کو میں نے بارک بارک چاپ کر لیا ساتھ میں میرے پاس یہاں پر لہسن اترا کپ پیچ ٹو ٹیبل سپون آدھا ٹیبل سپون میں نے لیا ہے ہلدیگا نمک کٹی لال مرچ ایک چمچہ اس کے بعد یہاں پر میں نے سابت لال مرچے لی ہے اس کو میں نے ہاتھ سے توڑ دیا ہے اور یہ تقریباً چار عدد تھی تو اس سے بہت زیادہ سٹیسٹ آتا ہے سابت دھنیا ہے اس کو میں نے کوڑ لیا ہے موٹا موٹا اور یہ میرے پاس تقریباً ایک چمچہ بھر کرے ایک پہونے میں اوئل ایڈ کر دیا ہے اوئل آپ اپنے ہساپ سے لے لی جیئے گا اپنے اس کے اندر پیاس ایڈ کر رہی ہے بسم اللہ اپنے دیں پیاس کو ہمیں زیادہ براؤن نہیں کرنا زیادہ کہ ہمیں براؤن نہیں کرنا بس اسی یہی کلر ہمیں چاہیے اب میں اس کے اندر لکسن ایڈ کر رہی ہوں تاکہ اس میں لکسن کو کچھ بو آجائے ایک دونے لکسن کو اس میں پرائی کریں گے اب اس کے اندر کی مارٹر ایڈ کر دیں گے ساتھ میں اس کے تمام مسارے کر دیں گے اور اسے خوب اچھی طریقے سے پکائیں گے اچھا بھی آپ دیکھیں یہاں پر میں نے یہ مسارے چھسارے ڈال دیئے اب اسی دوران میں لہسٹا ندرک پیس پلی ایڈ کر دوں گی اور اسے بھی اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور اسے پانچ کچھ سے دس منٹ تک ہمیں سے پکائیں گے تاکہ کمارٹر بھی ہمارے اچھی طریقے سے دل گائیں اور ماشاءاللہ سے آجی سے بہت پیاری خوشبو آ دیئے ریسیپی آپ لوگ سیم اسی طریقے سے بنایئے گا یہی پرائی کیجئے گا تمام انگریڈنس یہی ایڈ کرے گا اور اسی طریقے سے ایڈ کرے گا آپ دیکھے گا بہت ہی مزے گی بنے گی آلو میتھی اس کے اندر آلو اور میتھی دونوں چیزیں ایک ساتھ ایڈ کر کے اور اسے کور کر دوں گی پندرہ منٹ کے نہیں ہے اور پانی اس کے اندر بالکل ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ پانی میتھی اپنا ہی چھوڑ دے گی اور اسی میں آلو بھی کل جائیں گے تو دیکھیں میتھی اس میں میں ایڈ کر دی ہے اور سب سے پہلے ہمیں میتھی ایڈ کر دی ہے اب اس کے اوپر ہم یہ تمام آلو ایڈ کر دیں گے اور آلو کا کلر دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا ہے آلو ہمیشہ پاٹ کر پانی میں ایڈ کر دیں اس سے کلر اچھا رہتا ہے اب میں اسے پندرہ منٹ کے لئے کور کر رہی ہوں اور ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ پندرہ منٹ پر میرے پرینس ماشاءاللہ سے ففٹین مینٹس ہو گئے اب میں اس کے اندر ہری میرچے ایڈ کر دوں گی اور اسے خوب اچھی طریقے سے ہمیں اب صرف بھوننا ہے اس کا پانی خوش کرنا ہے خوب اچھی طریقے سے اس کی بھونائی کرنی ہے ہمیں اور پھر یہ تیار ہے یہ اچھی طریقے سے اسے ہمیں بھوننا ہے اس تمام آئیل اوپر آ جائے اور پانی پورا خوشک ہو جائے مزیدار آلو میں تھی تیار ہے جی تو الحمدللہ کام وغیرہ سب کر لیا ہے بس اب یہ جو پورا روم پھر اس وقت پھیلا ہوئے یہ سب مجھے ہٹا رہے ہیں کر رہے ہیں تنکیت بلکل بھی ساتھ بھی دے رہی ہے وہ ساتھ بھی ہلپر بھی جو آتی ہے وہ بچاری سفائی کر رہے کی چیزیں تو چیزیں کی جگہ پر ہم نے ہی رکھنی ہے اور گھر بھی بہت پھیلا ہوا ہے اب اس کو آستے آستے ہم لوگ سیٹ کریں گے شادی کی دھپڑے بھی تک باہر ہی تاہی ہے انہوں نے بھی ہینٹو ہے لیکن بس علمائی پر رکھتے ہیں اور بس یہ باقی آپ لوگوں نے بہت انجوائے کی ہمارے گھر کی شادی میری سسٹر کی اور اللہ پاک اس کو حیر و خوشی ہے تو اس کے نصیب اچھے رکھیں اسی بات یہ کہنا چاہوں گی بہت سارے سوال ہیں بہت سارے سوال اور ان کے جواب بھی دے رہے ہیں کیونکہ آپ ہمارے پیارے بہن بھائی یہ ظاہر ہے جب آپ ہمیں لائک کرتے ہیں تو پھر آپ ہم سے سوال کرتے ہیں تو ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہم آپ اس کے جواب دیں تو زیادہ تر لوگوں کے یہ تھے سوال کے رابیہ آپی احمد بھائی اور نواز بھائی وغیرہ آپ کے گھر کیوں نہیں روکے بھائی میں کتی دفعہ تو بتا چکے ہیں وہ بچارے بار بار اپنی ویڈیو میں بتا چکے ہیں لیکن چلیں اب ہم بھی آپ کو کلیر کر دیتے ہیں آپ کو پتا ہے شادی کا جب گھر ہوتا ہے تو اس کے اندر ہر مہمان وغیرہ ہوتے ہیں فیملیز وغیرہ ہوتی ہیں تو میرے گھر پہ بھی مہمان تھے میرے گھر پہ بھی فیملیز وغیرہ وہ کمفیٹیبل نہیں ہو رہتے خود تو اس وجہ سے احمد بھائی نے اور نواز بھائی نے یہ سوچے کہ ہم کچھ ٹائم کی تو بات ہے ہم ہوتل لے لیتے ہیں آرام سے ہم وہاں پہ اپنا روم بک کرائیں گے اور آرام سے ہم وہاں پر رہیں گے اچھا جی بہت سارے ایسے کمنٹ بھی تھے تو کر بھی رہتے اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بیٹھے میں ان کی بات کر رہا ہوں سبسکرائبر تو ماشاءاللہ ہمیں شروع سے ہی جانتے ہیں کہ احمد بھائی رابی آپ جب بھی آتے ہیں ہمارے گھر ہی ڈھیڑتے ہیں اور کہتے ہیں زاری بھائی آپ کو پتا ہے گھر کا فنکشن تھا اور بھی ہمارے ادھر میں مان آئے ہوئے تھے زاری بھائی ہمارا جو گھر ہے وہ تقریبا گراؤن فلور ہے پانچ ملے کے اوپر بنایا ہے زاری بھائی وہ اور بھی گیس تھے تو میں نے احمد بھائی سے کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں ان گیسٹوں کو ہوں گا وہ اپنے ٹائم پر آ جائیں گے یا اپنی جگہ پر آ جائیں گے لیکن احمد بھائی کہ نہیں ہم کمفرٹیبل لگے گا ہمیں اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ ہماری بیٹھ سے اپنے گیسٹوں کو مہاں کو بھیجیں ایسا کرتے ہیں ہم ہوتل پہ ہی جا گے رہ لیتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں اور اچھا پھر ان سے بات چیت بھی انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں شادی جیسے ختم ہوگی احمد بھائی میں آپ کے گھر پہ آؤں گا پرامی یہی بنا تھا میں نے کہا چلے ٹھیک ہے جی پھر اچانک نواز بھائی نے بول دیا کہ انہوں نے مرجسٹی جانا پڑ گیا تو بھائی دیکھیں بات آپ کو میں دل کی گرائیوں سے یہ بتا دوں احمد بھائی نواز بھائی یہ ہم ایک فیملی میمبر ہیں اور وہ ہمارے لیے دل کے درواز انہوں نے گھر کے لئے کھلے رہے ہیں اور آپ لوگ انہوں نے جیسے کے بلوگ میں انہوں نے دیکھا میں نے انہوں نے بڑی عزت و احترام دیا جیسے میرے خدر مہمانوں کو دیا ایسی میں نے ان کو رسپیکٹ دی ان کو اور وہ آئے ماشاء اللہ انہوں نے انجواہے کرا میری پوری فیملی کے ساتھ ماشاء اللہ ملے پورے خاندان لوگ سے ملاقات کری ہمیں ان کو بہت خوشی اور اتنی خوشی تھی کہ انہوں نے اپنے بلوگ میں بھی بیان کرا تو تھوڑے جو نہ لوگ ہیں ہوتے ہیں ایسے لوگ جو کہتے ہیں یوں نہیں کرا یوں نہیں کرا تو ان کو سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے لوگ کو ہدایت دے اچھا جی اور ہماری احمد بھائی رابی آپی خیر و حافت کے ساتھ وہ دھر پوچ چکے ہیں اور نواز بھائی بھی ماشاء اللہ بہت چکے ہیں کیونکہ زاری بات ہے احمد بھائی جلدی پہنچے ہیں وہ کریب ہیں یہاں سے وہ تھوڑے دور تھے احمد بھائی سے بھی بات ہوئی ہے انہوں نے بتایا الحمدللہ ہم بہت چکے ہیں نواز بھائی نے بتایا وہ بھی گھر بہت چکے ہیں میں پتا چلا ہے تو آپ سب کی نیک دعا ہے اور آپ نے شادی میں ماشاء اللہ ارم کی ستر کو بہت دعا ہے آپ سب کا بہت بہت دل سے شکریہ میں ان کی طرف سے بھی کر رہا ہوں اور اپنی طرف سے بھی کر رہا ہوں کیوں ہی رہا ہوں جی بالکل تو اسی بات کو چینل کو سبسکرائب دیں میرے لائکن پریس کریں پیار پیار سے کومنٹس کریں اور انسٹرگرام کے ساتھ ساتھ پکٹوپر بھی فولو کریں ملیں گے آپ سے کل کے دھماکے دار سے بلوگ میں اپنے رکھے گا بہت سالا خیال ہمیں رکھے گا دعاوں میں اللہ حافظ اللہ نے کے بعد